جگہے پرس کانفرنس کرنے کے لئے موسیقی طویل مشاورت کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب چیرمن پاکستان کیپل پارٹی اور میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں کیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مچترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں لاہور آ کر پاکستان مسلمی نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا اس پر طویل مشاورت ہوئی باتچیت ہوئی جو ابتدائی مساودہ تھا اور جس کو ہم نے مسرط کر دیا تھا ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے تسپردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نکتہ موجود نہیں ہے اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریکی انصاف کو بھی اعتماد میں لیا رکھا ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیشرفت ہوتی رہی ہم نے اس پیشرفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا آئینی تربیمی بل کا مسعودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری درافت تیار کر لیا پاکستان تحریکی انصاف کی جو قیادت جہاں اسلام آباد میں موجود ہے انہوں نے خواہر ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائید اور منظوری حاصل ہو سکے آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پیس پانسنس میں بیانا ہر چند کے ان کو حکومتی ربیوں سے شکایت رہی تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مصبت لب لہجے کا اور مصبت رویہ کا جواب میں ان پر شکر گزار ہوں اس حوالے سے اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف ہو تھی اور میں نے جائز سنگ کی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹری پارلیمنٹیریا اور پارٹی کے آلہ ذمہ داراں سے بھی مشاورت کریں اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق کرائے گا مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب محصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تحریک ہے انشاءاللہ ہم اس میں کوٹ بھی کر سکیں گے ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورت حال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے بہت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر ملانا فضل رحمن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انتق محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئے کے ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے ایک دو مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریبا تمام جماعتوں نے اس کو انڈوس کیا ہے اب ملانا فضل رحمن صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے ملانا فضل رحمن صاحب کو میرا یقین ہے کہ مصمت انداز میں جواب ضرور دیں گے جبکہ ان کے تمام اعتراضات ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ملانا فضل رحمن ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دے اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملقا ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا پارلمان کا اجلاس ہوتا ہے تو ملانا صاحب میرا ریکویسٹ مانے گا اور جو اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے میرا درخواست ہے ملانا فضل رحمن صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئے خود پیش کریں اور امید یہ بھی ہے کہ نہ صرف حکومت میں جو اتحادی جماعتیں ہیں مگر جو آپوزیشن کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی